موسیقی گر فردوس بروں زمین امی اصطوں امی اصطوں امی اصطوں کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر دھرتی پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے صرف یہی ہے مگر اس جنت کو آج سے کچھ سال پہلے مانفتہ کے دشمنوں نے کچھ اس طرح تباہ اور پرباد کرنے کی کوشش کی تیز بربادی کے منظر سے کوئی انچھوہ نہ رہا بچے عورتیں بڑھیں سب کی آنکھوں میں آسووں کے سوا کچھ نہ تھا کہ آنکھوں کے آسووں کی حقیقت ان کے دل کا درد ہی سمجھ سکتا تھا معصوم بچوں کی آنکھوں نے وہ بھیانک منظر دیکھا جسے وہ چاہ کر بھی بھولا نہیں سکے اکھوں میں نمی سینے میں درد اور بھوشے کی طرف مو موڑے ان بچوں کا کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا یہی پر کچھ سال بعد جب کچھ معصوم بچوں نے دھل کے کچھ کرنے کی کوشش کری تو دوبارہ سے ان کی آواز کو دبا دیا تھا ایسی پر اس تھتیوں میں بھارتیہ سینہ نے پہل کی اور آپریشن ستبھاونہ کی شروعات ہوئی اس آپریشن ستبھاونہ کے تحت کولی بچوں کے وکاس کے لیے ہر وہ کوشش کری گئی جس سے ان کا سرو سمپنھ وکاس ہو سکے پھر بھلے ہی وہ دھیل کود کا، کترکاری کا، سروں سے سر یا تال ملانے کی ہی پرتیوگیتہ کیوں نہ ہوئی جب دیش میں تھی دیوالی وہ کھیل رہے تھے ہولی جب ہم بیٹھے تھے گرو میں وہ جیل رہے تھے گولی تھے دن نے جوان وہ اپنے، تھے دن نے وہ ان کی جوانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی ایک بارڈر علاقہ ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں راک بینڈ سانگ بند کر دیئے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری آوازوں کو نہیں دبانا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت ہی جوش ہے ہمیں بہت ہی ٹیلنٹ ہے اور ایسی ہماری ٹیلنٹ کو دبانا گلت بات ہے کیونکہ ہمیں آرمی والوں کی طرف سے بھی بہت ہی مدد مل رہی ہے وہ ہمیں ترہ ترہ کے کمپیٹیشن کرواتے ہیں تو جن میں ہمارا ٹیلنٹ ابر ابر کر سامنے آتا ہے تو پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے مد کرو اگر ہماری ایک آواز اگر آپ ایک آواز کو بند کر رہے ہو تو ایسی ہزاروں آوازیں اٹھیں گی بھارتی سینہ ان سیماورتی چھتروں میں رہنے والے ان بچوں کے لیے ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے جس سے کہ وہ اپنے جیون میں ان اچائیوں تک بہت سکیں جس کی وہ کبھی کلپنا کیا کرتے ہیں موسیقی